این الحمد للہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لا و اشہدو ان محمد عبدہو و رسولہ اللہم صلی علیہ محمد من نبی الامی و ازبادہ امہات المومین و ذریتہی و اہل بیتہی کما صلی اللہ تعالیٰ لیبراہیم فی العالمین انکا حمید مجیل امہ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارد من ذا اللہ یشفہ اندہو اللہ بیذنه یعلم ما بين عائجیہم و ما خلفہم ولا يہیتونا بشایم من علمه اللہ بما شاء و سا کرسیہ السماوات و ارد ولا یودہو حفظہما و هو الالی العظیم واجبت کرین حاضرین اکرام دنیا ہی طرح طرح دے انسان ہمیشہ تو چلے آنے ہیں ہون بھی لوگوں دے مسئلک اور مذہب مختلف ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بلکل اللہ تعالیٰ دے قائل ہی نہیں اصنی انہوں دہریہ کہہ دے انہیں من کر کہ کوئی اس دنیا نو بناؤنے والا نہیں آپ پہ ہی چلی آڑی آپ پہ چلی زندی کچھ ایسے ہیں جو اندے بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مگروک آبنین چلا رہا انہیں اپنے محبوب اور پیارے بندے اندے حوالے کرتا وہ ہی ہوں رزق دندے ہیں وہ ہی بیماریاں تو شباہ دندے ہیں اس تو اللہ تعالیٰ ہوں صرف اس طرح ہیں جو میں ملک دیکھنا دستوری حکمران ہوں دا میں وہ پڑھائے نام بکھا جنلہ بے صدر ہوا اختیار سارے وزیر آزم کو تو اللہ بے رسول اللہ علیہ السلام بھی وزیر آزم میں اولیاء اللہ انہوں نے دینا ہے اس تو ہوں جو کچھ کر دے کر ہوں دینا یہ نیک بندے کر دے اللہ تعالیٰ نے مادلہ تنگ کر دے رہے ہیں اللہ کرا کرے نہیں ٹھیک اللہ نے وہ بنا جاتے دفتر انہوں نے ہر جو کرو انہوں نے شرک کیا جاتے ہیں اور یہ بہت پرانی دیواری ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نہ لو بندے انہوں نے توڑ دیتا بندے انہوں نے اپنے رب کوئی کام نہیں لیا انہوں نے کہتے مولا علی کم دینوڑا کہتے مولا حسین دن دیا کہتے پیر دفعیر دن دا اور انہوں نے وزیفے بنا لیا اسم عاظم توبہ توبہ جو اللہ رسول اسم عاظم دستے انہوں چھٹکے نہ امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادرہ توبہ ایسے کفر کر تو مشرک لوگ جلے اسم اللہ تعالیٰ نے سب بخش دینا ہے انہوں نے نہیں بخش دینا انہوں نے جو میں پٹواری کہلہ نہ کٹ کے دجھے دینا زمین لا زندہ میری ساری حکومت دجھے دیتی خدای میری کھولے اور کیا تھا اس کبر اللہ صاحب کی کردہ از قبورِ کحنا میجوی کبران ٹٹھیاں ہونا دیا تو اتھوں جا کے مرادہ منگنے پھر دیتے پاگل پاندین تھا کہ زندہ خدا نے چھٹکے مرزیاں کو مرادہ منگنے ایک انکار ہے اگے شرک کچھ ایسی ہیں ہمتامین جنہوں نے خدا نے منیا اقرار کرتا مگر وہ تشبیر اشکار ہوگا اللہ کی کمزوری ہیں منلی ہیں جنہوں نے انسانا چاہے پر انہوں نے کئی بڑی چیتہ پر لندہ کلی خیال نہیں کردہ کلی پشتاؤں دا وی کلی غصیت ہو کے ایسے کم کردہ جنہوں نے انسانا پر گئی سمجھے دیا کہ وہ دیتے ہیں خامیان حتی کہ یہود نسارہ تک دی کتابان کہ اللہ تعالی کم کرن تو بعد پشتایا کئی دیگہ دکھیا حالانکہ پشتاؤں نادانہ اور جاہلان دا کام ہے کہ جنہوں نے پتا کوئی نہیں بکی کہ رہے ہیں بعد پشتا ہوں دے پھر ایک تیسرا گروہ جنہوں نے تشبیح دے قائل ہوگا کہ بندیاں بر گئی خدا انہوں نے سمجھے لیا اور چوتھا تو اللہ صحیح اسلام والے ہیں جنہوں نے صحیح پہچان دے ارے اللہ تعالیٰ دا مسئلہ کوئی ایسا بھی نہیں جنہوں نے کسے گھٹے بندہ راستے رہے تو دا کاروبار ٹھیک چل دا رہا ہے یقین جانوں کوئی بندہ قدم اٹھا ہی نہیں سکتا پا ہمیں وہ سوال دا جواب دے دے یا نہ دے انہوں نے علم ہوئے یا نہ مگر پہلا کچھ ٹیک کرنا پہنے دا دنیا کسے نے بڑھائی ہے دا کوئی مالک ہے یا نہیں جنہیں تسی کسے مکان نمی جاؤ تو ہر زین چھوندہ پتا کر رہا ہے مکان کے دا مالک کون ہے میرے اندر ورن چرازی ہے ناراض ہے میں نے کس سیادی جاثنے دا کیلئے نہیں ظاہر بات اکردی بات بیوکوف آدمی کسے سے مکان جا گیا ہے دو مرضی کرنا شروع کر دا برنہ اے اے زین چھوندہ بیدہ مالک درازہ کر رہا اے کو پوچھ لاؤں تو اس دنیا دے بارے جی آدمی ہوئے تنہ فرد یا امتہ ہون کنہ دے بارے تسی سمجھنا بھی ایک چنگیا یہ مارے ایجی نسار ہے سمجھو بھی بیج دلانا اگر بیج گندم دا تو گندم دا پودا پیدا ہونا اگر بیج جاؤ دا جاؤ پیدا ہونا اللہ کے بارے جت تک تو انہوں نے دماغ پڑھو اس بندے نے اللہ نے کی سمجھے اونا تر نہیں ہوتی زندگی سمجھو نہیں اگر وہ بدماشیاں کر دا تو انہیں بھی ایسا ہی سمجھے خدا دلانا ماد اللہ یاروں نے دنیا بڑھائی انہیں سزا دیکھے پوچھنا کوئی کیڑا دے دماغ جو بڑھے آئے جتھ میں سارا فضور پہا شرک بھی اگر لوگوں نے کیتا تو انہیں سمجھے بھائی ڈی وڈی دنیا یار عرش عظیم طولہ کے تحت اثرات ایک ٹھیک ملک نہیں کسے بادشاہ کو سنبھالیا جندا صوبے بنو دا کمیشنریاں بنو دا اے ایڈا وڈا جہان کرلا خدا کس طرح سنبھال سکتا اونا دی کھوپڑی جہاں آیا کہ اللہ انہیں انہیں دے انداز ہیں تو بہت بڑھا اس طرح دنیا دے بادشاہ آنگ میں نے بڑھا لیا کہ دنیا دے بادشاہ آنگ میں نے نائب رکھے ہوں دے گوورنر ہوں دے کمیشنر ہوں دے ایڈا ہی خدا دی بادشاہ ہی کسے نہ کسے بیٹا گھرک ہویا ہے تدھے گمراہ ہو کے مرے اے چار بیماریاں دا علاج آیت ہے جنہوں آیت تلکرسی کیا جنہاں نیلی محضر توری سامن پنی سورہ بقرہ دی دوستو پچواندہ آنگ بھرات اس سارے روک جلے اللہ دے بارے جنہاں بچھو جسو کہنے ٹھوکر لگی ہے تے برباد ہو گئے لوگ امتہ غرک ہو گئی ہیں بدعملیاں کر کے افراد تباہ ہو گئے ایڈا ایراد آیت تلکرسی کیا ہرے اس پاروین پاوین سیاد پاوین سنی سب گروہ متفکر کہ ایک صحابی بہت سکھا ہے اے ابی ابن کابر رضی اللہ تعالی اے بارے جسو سب پارٹین لٹفاقہ کہ صحابی بہت اچھا رنے مدینہ شریف تھا بنو خضرت چو اور اے انا خوش قسمت لوگاں جو انجلے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضابی ورمی ورحی اے مکیوں ہاں نہیں سی آئے مدینہ اٹھے جا کے مکی جلے لوگ آپ نے ملے اور آپ بے ہاتھ سے بیٹھتی تھی انا چو کچھ ایسے بندے جلے پہلی وڑی ملے جو چھے بندے اگر ہی وڑی بارہ ملے پھر بہتر دیکھر ہی بعد میں ملے دو آرسان اے لوگ جنہوں نے بیعت مناد اندر کی تھی رب لہے جائے تو انہوں نے بھی ہے ٹوٹی پجی پتہ نہیں کیوں نہیں حکومت لوگ دلت وجہو کی تھی اور سب کو سوارا ہے اور مسدر اقبان انہیں کوئی دا سوارا ہے جتھے رسول خدا دیات مدینہ علیہ نے بیعت کی تھی پہاڑی جیک پاسے میران تھے اے لوگ جنہوں نے اس مقام تھی بیعت کی تھی اے اقبی خوندے جنہیں بدر جانوڑے بدری اے اقبی خوندے کہ وہ لوگ جنہیں نبی علیہ السلام علیہ اس کاٹیز بیعت تو اے اقبہ ثانیہ دندر حضرت عبی بن کاب بھی اس گروہ شامل سی جنہیں نبی علیہ السلام دے ہاتھ چھے بیعت اب بعد کوئی حساس نہیں موقع بدر یا دخن ہر ارسول اللہ دی جانگ تھی خدور دے نار رہے بہت چوٹی دے بندے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المسلمین مسلمانہ دا سردار لبنانا عبی رسول اللہ نے آپ ایک حدیث فرمایا اقرام عبی بن کاب میرے سارے صحابیان جو قرآن دا سب تو جنہیں پڑھنوالا عبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ حکومت سفر کیتا شاموردہ دورہ کیتا سلطنہ دا جابیہ کے مقام میں جسے خطبہ دیتا اٹھے لوگان دا سب سے آئی رضی فلان بندے کو جاؤ او سے کیا و من عراد القرآن فریات بھئی قرآن سکھنا تو بھئی کو سکھنا اور سمجھے یہ چوٹی دا بندہ ہے کہ عرش حظیم تو اللہ تعالیٰ عنہ پیغام آیا کہ رسول اللہ سورہ لم یکن اللہ کفر اجڑین تین سپارے جال بھئی او بھئی سامنے تسیب پڑھو انہوں پڑھ کے سناؤ تو جدو رسول اللہ نے آکھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ بھئی سورت تلاوک کرم انہوں نے بڑی حیرت نار سمجھے چھکر دے جو راکھا کہ اللہ پیغمبر اللہ نے میرا نام لیا حضور نے بھئی ہاں عرشت ترہ ذکر ہویا بھئی حضور قرآن پڑھ تسیب پڑھ رسول اللہ نے قرآن شیخ دائے دستیانا انہوں نے دیکھا آنسو جا رہی ہوگئے تو سنوڑا آنسو جا رہی ہوگئے میں اس پہلا نہیں دیکھا خوشی نہ رہی آدمی رو پہنگا حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویات کردے لیکن اللہ رسول اللہ پچھا منو ابو المنظر تو دست اینا قرآن بھائی قرآن ابو المنظر بچے دے نا تے ناندہ منظر دابا حسن دابا ناسلی ابیس تو حضرت ابی رضی اللہ نے اکھا کہ رسول اللہ جنہوں نے پچھا کران دی سب تو آدم آدم میرے علم مطابق آیت القرسی کران دی سب تو آدم دو کچھے دے چلے دا بیان ہویا کوئی مغالب پانی رب دے چونے چونے دماغ سارے کندے کردے دماغ ساف کرتا اللہ آجے من کھر 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 بندیانگو پچھتا کھر اپنی حکومت دے دن کھر 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 خدا چھڑ اے من کھر کھر نبی سنام نے سن کے فرق لے یہاں قرآن ابو المنظر ابو المنظر تینو ایل مبارک تو واقی قرآن بہت بہت بڑا حال نا تو صحیح سوچ بیس قرآن سب سوال آج آج لما تورسی اپنی تفیار مجموع میں راضی ازا میں کوفت ممبر حضرت 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 اللہ رسول علیہ سلام فرمائے جر آدمی عید ہر فرد محطبات پرد روی او دے اور جنہ داخل ان سے موت رکھا رکھا مرم دی جے رہے ہیں جنہ داخل جنہ جنہ مند ات جو رائمان حضرت 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 چوٹی ہوندی سرے دی کر لذروت القرآن آیت القرس قرآن چوٹی جڑی سر بلندی آیت القرس کیونکہ لفظ قرآن پاک دیلت آئی ہے کہ انو اگر پڑت بے شمار پریشانی دنیا اور آخر دنیا جنہ اللہ تعالی ختم کر جنہ پچھا امام آم باکر انہ جو سارے ہلکی کری یعنی پریشانی کٹو کی ایسر و مکار دنیا الفقر دنیا دی کٹو کٹ پریشانی بزی غریبی دور جنتی اللہ تعالی تو کڑتا ہے پہلی مندلی پہلا سٹیشن خیر نہ گزر جنہ ایسر کوئی چھوٹی یعنی بہت عظیم ایسر پڑھنا سننا ساری غلط سمید دنیا جو مقالبت دین تپاہتے ہیں لوگانے سب دارا کوئی رویت نہ سنو کوئی کسہ نہ سنو اللہ جی کتاب سنو خدا کی آن اور اللہ تعالی نے بیان یا ایسے پیارے طریقے نکیتا لوگانے مقات پوچیا شیخ علیہ السلام ابن تحمی رحم تلال کہ نبی علیہ السلام دل حجیث فرمایا کہ جل آدمی سورہ اخلاص پڑھ دا کول حبر لہ اس طرح قرآن دا تیسرا حصہ پڑھ لگ اس آدھے لوگانے چونکہ سمجھنے سمجھنے کوئی نہیں سورہ اخلاص کی ہے سواب ملدد دے تیسرا حصہ پڑھ پورا قرآن مرز مرز کوئی تین ورہ نہیں حضور صرف ایک ورہ اکیہ او بھی اس پرون اکیہ پورا قرآن بند نہیں گل اور سی سوال کی کیوں حضور نے اکیہ تیسرا حصہ امام نے پوری کتاب لکھی جواب ورہ امام امام ورہ لوگ مکی جواب لندے پرند قابل علم دین دا اگر پتا کرو گپا سندا کی خیال کیوں اپنے دماغ خراب کر دیتا دین خارس بلکل سچا سونا کوئی ملاوٹ امام اگر کوئی نہیں تین ورہ پر قرآن حسن اصل باقی جنین صرف تفصیل ایک اللہ بیان کہ کڑیاں صرف اختیار حقوق کس طرح شرک تو پاک اور ایک ایک خدا بندیاں حدیعت لیے رسول پیجئے امتہ نے رسول اللہ کی دوسرا مضمون اور تیسرا مرمت مٹی نہیں ہو جانا ایک اگلی دنیا ہون وڑی اصل تین مسئلہ یا قرآن بیان باقی انہا دناری مرد اللہ رسول اور آخرت انہا اندر اللہ بیان چار رہتان جسرہ ہو جائے آدمی بودزم پڑھ رہے ہندو پڑھ رہے یہودی نصارہ جو کافر بے ایمان سب رہے جتھے جتھے اٹھوکر کھا گئے انہا چار رہتان جو رہتان جو مولانا حمید فرائر رحمت اللہ کتاب لکھنا چون دے سی سارے مذہ در سب چار رہتان کر اس تو فرمایا ایمان بچے نوا کیا بیٹا ریاضی سکھنے چھوڑی کتاب پالنے ریاضی آج وہ ایمان بہت پین بڑی پڑھ پڑھ فرمایا ایک پڑھ لوگ انج سمجھو تسی قرآن تا تسی حصہ سمجھ توحید سمجھ نہیں اللہ تعالی سمجھ نہیں اللہ پھر آہد پھر سمجھ پھر لفظی ایسا ہے کہ نا مکنان سورج نہیں مکن سورج سورج اخلاص ہے انہیں روک کٹ دیتے شرک دور کر دیتا بڑھا جائے بیان اللہ تعالی نے اس طرح کی تا ٹکڑے اللہ لا الہ اللہ اے پھر عربی زبان مطابق انج کیا جن اللہ کہ اصل اتھ اس طرح ہے اللہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی ہلا نہیں اللہ کی ہے ہم تسی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے اللہ سل چال الہ عربی زبان الہ 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 کہ جنہوں کو پوج دے کسی کو پوج لیا سچا چھوٹا وہ الہ ہے وہ پوج کر رہے جنہوں ال 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 پوڑھے انگریزی پر میرے بچے اندھے اے مین کہ دی مین خاص ہو اللہ نے علی چھوٹے محبوض الہ ال 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 اصلی رقی محبوض چھوٹے تو سوا کوئی نہیں فکرہ شروع کی تا اللہ اندھر نم وہ الہ ہے حقیقی اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں تنہا الہ جنہیں بنائے سر چوٹے پہ اللہ کی سادہ زبان بیان کریئے کیونکہ محبوض کرتا اور پھر گل گول مل ہو جن الہ ہوا جنہوں آدمی اپنی مشکلات پکارے سمجھے نا اکھئی بنے کہ میں انہوں آواز دینا تو میرے حالات جان داتے تاقص ہے میری غیبی مدد ہی کہ سکتا انہوں مشکل کشاک ہے حاج درواز جو مرضی تباہ ہو وہ دائرہ عربی زمان انہیں اللہ دوسرہ مل لیا مقام نا نبی کا نا کسی محمد نہ کوئی مدنی جن نہ کسی پکار نہ دائرہ لیللہ الاسماء و حسنا فضو بیا اکی جو نیالا شان آد اس لائکہ کہ مشکل بنے حاجت پبنے پبے کوئی ترلہ پکارے در بلا یاری مخا از حید کس مند گارہ اللہ تو سوا کوئی فریاد راس نہیں انہوں پکار ایک پکار پکار انہیں مفت نہیں ہوں جن کوئی کام لائکہ سیوہ بھی کر اس لئے پھر نظر آد کہ چھلا آوے چھر دے انہیں بکرے انہیں دربار آد مٹھائی دیکھ اے پھر نیاز بھی جو عبادت ہو جن بند گی دو ایس ہیں کہ مشکل بے وقت انہوں پکار اور نہ رضی نظر آد انہوں ربی زبان الہ آد اس تو اللہ نے اچھا جا جرانا جن انہوں سے اپنی حاجات پکار سکو صرف اللہ دی ذات اور کچھ نہیں اس ساب بند یا رئیت یا حاک مطلق اللہ ارحی القیوم ہمیشہ زندہ اور ہر شاہ سہارا دین اور انہوں قائم رکھ رہا اللہ یہ بہت لوگ سوال کر دیں گے پیدا ہم دا سوال کہ اسی سارے دیندار لوگ دنیا خدا نے بنائی انہوں اللہ نے بنائی پھر شیطان نام راج انہوں کی نے بنایا اپنے آبیت دنیا اپنے آپ دماغ بڑھو ہر شیط ایسا وقت آج انہوں باچ بنی اور پھر وقت آج نہیں ہندی حیات زندگی ادھار منگی کہ اللہ نے زندگی بنگی تو کھوڑ لیں واپس بہت ایسا آل حی انسانوں زندہ کہتا جو بدنامی عربی زبان دی مشکل ہے اللہ اسی زندہ نہیں زندہ خواہ اندھ لگ عربی زبان ہے یہ پھر رکی ہے یون لسل یہ فال اندھی طرح مگر وہ پھر دو یہاں کٹھیں ہو کے شد بن ہے یون ایسی ذات جدی زندگی ہمیشہ ایک قریب نہیں آئی جدو ہینی سی اور نہ کوئی وقت آنا جدو نہ ہو اس نے حضرت ہمیشہ ہمیشہ تو باقی رہی گل دنیا نہیں کیوں نہیں مان نہیں کہ ہمیشہ نہیں مان ساگ ایک کپڑا جوگا اس دنیا پورا نہیں ہوتا ورنہ جواب کوئی ہے دیر یا بھی ایک شئی جلی کسی نہیں بڑھائی انہ بھی ماددہ نوان کہ ہر شئی بنی ماددہ قدیم جواب ہوتا اکل پر مطابق ٹھیک ایک شئی رکنا پینا کیوں نہ بنی ہو چلی ماددہ نوان ان سوال ہے نوان جواب صحیح دیت دنیا بیدان شاہ نظر ماددہ پیسی یہی ماددہ چکڑے ہوئے مگر اس دنیا زندہ سنن والے دیکھن والے اکل والے شعور نیکی کرنے بدین سارے انسان نظر اگر ماددہ جنام نشان نو زندہ 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 ماددہ ماددہ آپ شاہد خالی سانون نے دیتی ایتھو دیری دیری بلکل جواب چوٹا اللہ نو مننا پھر سوال حال ہو جاندے آپ زندہ سانون سانون نو زندہ نو زندہ نو زندہ سانون عکل ورح دنیا بنا سکتا بنائی شیند جیش نظر انسان اللہ نے جیش ایمان 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 ہمیشہ تو زندہ انو فارسی کہتا زندہ جاوی کوئی وقت نہیں آیا نہ ہونا کہ نہ ہوئے قدی ہمیشہ 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 جلی کوئی وقت نہیں ہو دی منظری اور باقی دنیا کس طرح کہنا خود زندہ اپنے آپ آل قیوم باقی ہر شہ جلی سہارے کہنا نبی ولی عرش ماللہ زمین اسمان ان اثار انو تھام کے بیٹھا وہ آپ حفاظت کر رہے دنیا تر رہی قیوم اندر ساری دنیا بقاض آگیا کہ آپ زندہ باقی ساری دنیا بقاض رہے کیوں کہنا وہ سہارے سے کہنا وہ چلا رہے وہ حکم نار جدھوں نے چاہے فران کر 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 رہے دنیا اپنا کوئی وجود نہیں دنیا اپنی خودات خوبی لا تا خضوص سنا تم رہ سادی جیسے ماری بوٹی زندگی پیدا سار سال دی میدی یو چیز کمزوری کلولا لنگرا کوئی بیمار ہو جاندہ کہنو نیند آجان جاندی بڑے نبی رسول جڑے بے حوش ہو جاندہ نیند یالت نہیں اللہ رسول 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 پانی ممگویا ٹابت پایا رسول 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 وہ اس جہانوں سمجھے اور ٹھیک ہے غلام جیرانی برک جس طرح میں مگروں نے سمجھوڑی ہے اسرائیلی رویت علیہیت کہ موسیٰ علیہ السلام نے ذہن جی گلائی ایڈا جہان خدا سمجھ دا وہ انہوں تھکاور نہیں ہوں دی کسی ہو نیز نہیں ہوں دی در انہوں دو شیشے آکھا پھاڑا ایک ایجرے پھڑایا کہ در تھوڑی جی تھنڈی ہوا چھڑی پورے دی نیز آئی در انہوں نے سیچے گیا فرمایا کہ کوئی سمجھ آئی ہے کہ میں نے ہوں گا جہان کیم رہے اس نے فرمایا خدا ہوا نبیان ورینو جنہاں مردی اچھا ہوں دے بھی ہیں بے ہوشو ہی ہوں دے اے خدا نہیں ہو سکتے دنیا کس طرح سمجھ دے لا تاخذو سنا تم ولا نا نا انہوں گلاتا ہوں دا ہے نا نیز آدھ انہیں سارے چیز دوستانے حالاں کے حدیثان ملکر صحیح اینا دے اپنے حصول دے نہیں اسی ماننی سکتے نبیانا اتنا ہوئے یہ تو فرضی بندیاں گرلان منا لگا پھر دین رہی دا نبی علیہ السلام دا ہوں دا کہ آپ نے ایک سفر کیتا ساری رات سفر کیتا تھک گئے پچھلے حصے رات دے آپ نے کہا کون ہیں یار سارے حراث ہیں ارام کے لئے وہ ذرا خیار رکھے جب فجر ہوئے نہ دکھا دے باقی ارام کے لئے تو حضرت بلا رضینا کہا یار رسول اللہ سب ساؤں جب میں خیار رکھوں وہ اوٹ دے کجاوے نہ پشت لگا کے مشرق نمون کر کے کھڑے ہو گئے پھجر ہو گئے تو میں دکھا دوں گا میں رونا تے بھی نہیں دکھا دے باقی ساؤں گے جب سارے جا سورج ترہا گرم ہویا حضور دی اکھاں پہلا کنی آپ نے کہا بلا رضی ترا خیال کرنا کتھے گیا انہیں کہا یار رسول اللہ کوشنا کھو جلی شاید تو آر تے گال پڑھیاں جماعت لیرہ تتاری سے پونجی سب سیاہ سنی کتاب سائی سنلا نہیں دی لبینو اسرہ نہیں کر بہت تسی کونوں دین بنونا کتاباں کٹ کے بے کو اوز فرق اللہ نے سمدھا بجنی مرنی شاہ نے سمدے بھی ہے بے ہوش ہوئی ہمدے یہ دنیا سمار سکتے صرف میں خدا ایسا زندار قیوم ہے لا تاخذو سنا تم گھرنا نہ نوونگا ہوں دی نہ نیدہ ہوں دی اگے فرمنایا اور یہ ٹکڑے بچے جلے ہیں پڑھے لکھے ذہن جلے ہیں اس طرح چلے ہیں پہلا ہوں دیئے اللہ وہ اللہ ہے اور اگلا جمعہ نفی ہے کہ اس کے سوا کوئی علاق نہیں پہلا یہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور قیوم ہے اگلے ٹکڑے چاہتے ہیں اللہ کی زندہ اور قیوم ہے تو انہوں پھر نہ سونا چاہیے نہ نارک نفی ہے وہ پہلی شہنویں مکمل کر دی کیونکہ سون جانو والا اور اگلا آٹوالا جلے ہی قیوم نہیں ہو سکتا سمال نہیں سکتا دنیا انہوں نے اگے بھی فکر آیا کہ زمین اور آسمان دن در جو کس ہے اہودی اپنی ملکی کے چاہتے ہیں کسی دوسرے دیکھ مرلا بھی نہیں کسی نے کوئی بنایا ایک رونٹا نہیں پیدا کیتا جسم دیکھ کہا دینا ہے میرے شریک بن گئے جہان میرا اور میں ہوں بے باس ہو کہ لم یکل لہو ولیوں میں نظر میں مارا پہ گیاں کمدور ہو گیاں اللہ اللہ الخلق والا مرسولو اے دنیا اللہ نے پیدا کی تھی اور اوڈائی حکم چڑھ ریا کسی نبی ورلہ نہیں چڑھ ریا میرا حکم جاری ہے اس طور پر اللہ ایک ملک لی کہ ہے کہ دا جہان مالک کون ہے اللہ اعلام چین نہیں چیزیں چھپیاں میں ستائی اٹھائی ایمان ہیں عربی چلے اقلامی اللہ ملکیت ہی ہو دیئے جو کہہ نے کوئی بنایا ہوئے مالک ہوئے اور دوسرا ہے بیدہ تدبیر حکم چلتا ہے کئی انداز میں چیز میری ہے دوژے نے سامنے یہاں میں آپہ پی حفظ کرتی نہیں وہاں مالکی میں اور یہاں چلاہوں والا رہی تدبیر اندرام کر رہا ہی اسے دوسرا ہے کسی دوژیزہ دخل نہیں اور انہیں مکمل کر کے آخر بشہ حصہ دار ہونا تک جاہر ہے ایتھے تیویی ہے من ذللہ دیش فاندہ اللہ دے تسیار کرنے کوئی نبی ولی اینا آسا رسول حقزات مشرق کامہ تباہ ہو جائے پہلے ہوں جی کیا بہت دنیاں دا حصہ یہ حصہ نہیں بنایا کہ کیا سفارشی ہے کہ انہاں یہ سفارش نہیں رب رد کر رہا ہے یہ بڑے لادلے ہیں اللہ تعالی نے کہا ہے اللہ نے کوئی مقام نہیں جتا کہ خدا دے فیصلہ نہیں دخل دے مند اللہ دی سوال کی تاڑا کون ہے وہ نہ لو دا میرے سامنے جو میری اجاز کے بعد سفارش کر سکے توسی جاندے وہ منوال ہوئے منوال زبان نہیں کھول سکے لا یا تقلم ہونا اللہ منوال زبان رہنا بول رہی سکے جد تک میں اجاز سمجھوں سب سرمیہ کر کے کھڑے ہیں کیوں تو سی مرے نالا میں رہی جاندے جائے انہوں پوچھوں کام کرا دوں گا مند اللہ وی اشفہ اندہو اللہ بید نہ کوئی حصہ دار ہے بادسائی کہ نہ کہہ دائنہ اثر ہی ہے حصہ دی کوئی نہیں مگر جو چاہے منوالنے فرمائے ہو جی کوئی کرنے اللہ اپنی ہوتی مرضی ہوئے عذاب دے وے مرضی ہوئے بخش دے وے لوگوں دی رائدہ موتاج نہیں کچھ یوڑی نہیں رکھی بھی جاج دے نہ کئی سارے بٹھے ہیں تنا لی من الملک اليوم لی اللہ الواحد القحان اور بڑی پیاری بات پھر سمجھیں کیوں پھر اللہ تعالی کر لائی چلاؤن دارے دلے دوسرے پڑے لکھانے دے زین انہوں اللہ نے تسلیح دی تھی منطق سمجھو لاجک فرمایا یہ دلی علم چاہیے دہان چلاؤن بات سے ذرے ذرے خبر ہونی چاہیے دی مند افت یا لو ما بہنائے جی میں نہ نیس فارشاں منی جاں ایتی اپنا نفع نقصان نہیں جانتا انہیں نہیں کہے نبی نے پتا میر لی کیلئی سچنگیز کیلئی ماری موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ ہے اللہ نے اکھاں کھوڑا لیا کہ حضرت خضرنا پھروایا میں صرف ٹیننگ اللہ سامنے ہو تو سے اور کیا پکار اٹھا رہے ہیں بیک ہی ہو رہے ہیں بات جو نے اکھا اللہ نے حکم نہ کیتا بہتراز آئی اتنوں بیکھن لے کہنا ہماری ہیں اس تو اللہ تعالی نے واقعہ اس تو ہی بیان کیتا کہ نبی نے یار سامنیز حق سے بیس دنیا کی ہو رہا ہے اس تو میں نے سرشاں منہ کارخانہ تبا کرنا جہان پر بات کرنا میں آپ جاننا مکیڑی شاہ بہتر ہے کیڑی نہیں یہاں مسئلتاں میرے علم تینہ دیں یہاں نونہ کی پتا لگتا جنہم داستان اس تو یہاں جہاں پرشتین دے پارے چاہے کہ آدم علیہ السلام بجوز خون خرابے کرو گا اتھے بھی اللہ تعالی نے کہا نہیں تو انہوں علم نہیں میں ہر شہر نم جاننا تو بیچارے من گئے انہوں نے حد بنا پھر کہل سبحانک اسے یقین رکھنے ہیں کہ تو کوئی غلط کا نہیں کردھا لا علم اللہ مگر سانو علم کوئی نہیں اللہ مگرم تانا سلا ہے جب قدی کو گلتو دس ہیں اس تو فرمائے اپا اللہ جہاں نواندے جہانے چلا رہے تھے یہ ثابت کرو کہ ذرہ ذرہ نم جان دے کہتے ہیں گمراہ لوگ پھر علم غیب تے بیس کر دیں میں نے فضول چکڑے دیں یہ جاریت تو ہی اگر تسی کے رہو رہو من لیا کہ وہ بھی سب کچھ جانداز پھر شرکتہ بوہ کھول گیا پھر گنجائش پیدا ہوگی پھر اس جانداز پھر اس کو مضمانگ لو اللہ میں کہا نہیں اے ہاں ہے اللہ جانداز ہروں شہنو جڑی لوگوں سے سامنے ہیں جڑیوں نہ دول لیں ان عالم غیب و شہادہ کیا ظاہر شہاں بھی جانداز جڑی بندے دیکھ رہے ہیں اور جڑی میں نے کسے نہیں دیکھیں انہوں نے بھی جانداز جو گزر گیا ہو بھی جانداز جو ان والا ہو بھی جانداز وہ دائی لماذی حال سے محیط ہے وَلَا يُحِی تُوْنَا بِشَامِنِ اللَّهِ مَعَسَا جنہاں تسی جاندے نا مشکل کچھ آتے حضرت رہا اے کوئی نہیں جاندے اے صرف ہونا ہی ہو دی اے علم تو جاندے جو رواب دستے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جو بیڑی سوار رہے صحیح بخاری جاؤں دا وہ اس وے ایک کڑی جا آئی اور انہیں سمندر چکتے انہیں پانی دی پڑی حضرت خضر نے آکھا موسیٰ میں انہوں تے انہوں جو رب نے علم دیتا اس طرح ہی جنہیں سمندر چکتے سمندر ہوئی ہے اس طرح اللہ پاک فرمایا ہر شہنوں جاندے میں میرا ہی کام میں فیصلہ کرام بھی ایک کام ہونا چاہیے گی نہیں وَلَا يُحِی تُوْنَا بِشَامِنِ اللَّهِ مَعَسَا باقی کوش نہیں جان دے سوائے در قدی میں انہوں کو گلد اسلام کوئی خلال نہیں نبی علیہ السلام کو مقدمہ ہوں دا سی رسولِ خدا پہلا اعلان کر رہے ہیں امن انوارے ہوں جو مرضی بنائی پھر اللہ دے رسول کذی کوتائی نہیں کی تھی حقیقت کھولنے صاف دست جا کہ میں بچ رہا اور میں کوئی نہیں جاندہ بچار چکیڑا فریق خچا کوئی چھوٹا میں نے نہ دعا فریق کھاندہ کوئی علم نہیں میں توڑییں گلنہ سنن کے فیصلہ کرنا ہو سکتا توڑییں ایک بڑا چرب زبان ہوئے چلاک ہوئے اید نہ کرنا کرے میں من لما کیوں سچا میں خیال کرنا یہ آپ نے لفظ فرمائے کہ میں ہوتے حق فیصلہ کرنا تو خوش ہو کے نہ جاوے کہ نبی کو فیصلہ کرا دیا حلال ہو گیا اگر اس طرح انہیں چلاکی نہ فیصلہ کر رہا تو دوزخدہ ٹکڑا ہے پامی لہجویز پامی چھٹ اس وقت کئی جڑے سے انہیں توبہ کر رہی ہیں بے یا رسول اللہ میں چھوٹا میرے حق فیصلہ نہ کرو آپ نے کھوڑ جہاں کہ میں بشر ہیں اور کوئی نہیں جانتا تو کون سچا کون چیٹا خدا دا نام بنو جو دین ہے نا اوہ کتاباں جو پڑھو اہمیں جرہا کوئی عالم ممبر سے چڑ گیا چوٹھی سچی کہانیاں سناتی یہ نہیں ٹھیک ہے بالکل یہ تھا کوئی حق نہیں رسول کریم علیہ السلام ایک سفر سی بنو مسلک دا قبیلہ سے اتے چرائیے واپس آنے جان ایک کوئی تے مقام تھی سارے مسلمانوں تھا کیمپ پر لگا تھا ایک انساری اور ایک مہاجر پانی کڑھن توی چگڑ پہت ایک انہیں دوسرے ذرائج چھتیونڈی وڑ تھی انہیں دعائی دیتی اپنے کبیلے یا الالانسار انسار بھی تلواراں کٹ کے آگئے مہاجرانوں نے آواز دیتی مہاجر آگئے ساپ بندی ہوگی مسلمان مر چلے نبی علیہ السلام نے آواز سنی خیمیں تو نکڑے آئے پھر آپ نے آکے 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 کہ میری زندگی کی جاہلی دیتی آوازیں پھر کفر سے نہ رہے شروع کرتے انساروں آجاز مہاجروں کوئی گالیاں سے جڑا چوٹھا چوٹھا کرو ایک برادریزم کوئی شہر اگ بجائی ٹھنی کی مگر اس باروں پہ کم ہو گیا خراب گل چل پی پھر بین گزے گل چھڑ جو گی آپ نے حکم دیتا کوش کرو بہت ٹھک گئے لوگ بتیرا چون بے آپ آرام کرنے چل دے رکھا او سے ایک حضرت زید بن ارکندرہ چھوٹی عمر دے سی صحابی رسول انہیں نے بیکھا کہ جگہ عبداللہ بن بھائی اروزی ساتھی کی بیٹھے جاندے سی نمازہ ہمیں پڑھ دے جیاز ہے کہ منافق سینے اندروں نے پرید تو عبداللہ نے منافقون چے سارا ذکروں دا اپنے ناظرین واقعا توبہ 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 کفردی گلوں نے کہی کہ تواڑی نسالو یہ سمدن کلبہ کیا کن کہ کتا پاو تو انہیں پڑھنا دیں توسی انہیں تھا جترکھا دے جاتی جب میں کئی داسی بنائنوں نبی نماند موشہر جنہ تو ہی میری نہیں سنن ہن کی نتی جانے تو انہیں پڑھے بندے سے چونی گئے وڑھے تھپڑھے اگ لائی جنے اور نارے کیا لا تن فکو انہیں پڑھے بند کرو انہیں کوئی فند نہ کرتو حتہ انہیں پکھے مردے تھونے کر جائیں یہ بھی اکلمات کیا بیسی واپس جاؤں گے عزت والے جنہیں انہیں زلیلان کر جائیں اپنے آپ نے عزت والا آکھیا نبی علیہ السلام راب دے ساتھ انہیں زلیل آکھیا مادر یہ حضرت زہدوں نے سننی بچے نے انہیں آکھے رسول اللہ علیہ السلام دے سے یہاں رسول اللہ کہا تو حضور نے بلایا تو قبیلے دیوی لوگ آگئے عبداللہ بے آگئے 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 رسول اللہ تو انہیں اللہ دے نبیم انہیں یہ حجین کے لانسی کر سکے وہ تصاف حضیث چاہوں تھا کہ حضور نے زہدوں نے چوٹا کر دیتا کہ تُو بچہ چوٹ بولے آتے ہیں انہیں سچا کرتا کوئی خدا دا خاف کرو رب بندہ میرے سوا کون گئے حضرت زہد فرمو دے میں نے اتنا سدمہ ہویا کہ میں ستا سیر سیسلہ جتی میں چوٹا تو صدقا کا موقع تھا حضور نے انہیں ستا کہتا میں نے چوٹا کیا مدین شریف جا کے بطرہ کئی دن کرونا نہیں کلیا اللہ تعالی نے پھر صورت تساری کے منافق جدا ترکو آنگے نہ ہی منافقوں تو کسمہ کھاندے اللہ درسول حقے چوٹے یہ کوئی نہیں مندر کہ انہیں نے کیا پھر حضور نے ساتھ کہ انہیں کان ملے ہو تو اللہ رب العالمین حرام دائے میں انہوں رب رہن جو انہوں نے میرے بندے مان ٹھیک یا نیک ہے چونہیں میں میں خدا کوئی نہیں اللہ جاندہ حرش ہے جلی چوٹے سامنے ہیں جلی چوٹے سوالے باقی جڑے نا اے جنہ کو دستہ ہونا پتا اور اے بھی نہیں کہا سرہ بشاہ من علم اے جللہ دے لہم جو زرہ برابر ہی نہیں اپنے آپ سمجھ سکتے جتے کجی اپنی مردی اور دستہ پتا لگ دا ورنہ کوئی پتا نہیں انہیں موقعات جیسے رہے ہیں اب نبی علیہ السلام کش کر دے رہے ہیں سورہ نے ساکھ کر دے رہے ہیں پا میں آلہ حضرت دے رہے ہیں سینیاں دا دے کو سنینیاں دا دے کو مسلمان اکترہ سے انہیں چوری کی ہے کہ منافق مسلمان بنے یہودیوں دا دو سے کرونے آتھے چوری کی اٹھا چوری کی انہیں آگے ایک مسلمان سچا جلدہ ہو دیکھا رہا یہودی دے رکھ دیتا یا تمہوں نے میرا سمان سمال میں پھر ترکھو لے لوں سویرے جنہوں آدمی اٹھا چوری اسے کھوچ کر دیا یہودی دے کھرا چلا گیا جسے سمان پر آج یہودی آگے یا میں نے کوئی پتہ نہیں تو اڈا فلانا مسلمان میرے کو رکھے ہو جانے انتظر کہ میرا کوئی لکھا معاملہ نبی علیہ السلام کو آگیا اور تومہ بن عبیرک منافق دا قبیلہ ہی آگیا انہیں قسمہ چکی ہیں یار ذرہ اڈا نے ایک پاک مسلمان یہودی بنام کر دا یہودی چور ہے اور بے گناہ یہودی سے پات نبی علیہ السلام نے دنٹے حضرت ابو کتازن تو کیوں بے گناہ مسلمان دے مگر اپنا چور نہیں پھڑتا دے دے تو تم چلیں گے اللہ دا نبی اسے ساں چکڑ لیا دیتھے قرآن چاہوں دا تو ایتھے انہوں کی طرف چکڑ لائیں گا میری ادارت کے میں کریں گا یہ تو میرے سامنے پیش ہوں گے پھر کونے انہوں کی سوائی کے ہوگا کیوں انہوں کی طرف چکڑ لائیں گے اور نال کیا ہے مسلمان دے گروہ نے بلکل پہیا کر دیا سبتے نمکمراہ کر دیا غرط رستے سے پاتا دیا بے گناہ نے چور بنا دیا چور بری کر دیا چوٹھے آئے چوٹے ہیں انہوں نے چوٹے ہیں انہوں نے دور کوتھے پھر حضور نے بری کرتا ہوں اس تو پہے کوئی خدا دا نام دا پہتر کرسی سمجھو کہاں دا میں ہر شاہ جانا باکی جڑے نا انہوں نے دستا ہوں نہ پتا کوئی نہیں اس تو دنیا کیے چلاؤنی 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 میرا سارا نظام ہی تلپٹ ہو جائے واسے کرسی یا ہستما آوات نا موسیقی یہ ایک حالتی ہے وہ کرسی ایدان دی ہے میری ایمبر ایدانی اللہ پاک دی کو بہت بڑی کرسی زمین اسمانو دے بڑا ہے انہاں تیہاں رویتاں میں لکھنایاں کہ جدا نا کرسی وہ دے سامنے زمین اسمان ایدان جنگل چھلا پے آویا ہے اینی کموندری وہ چھوٹی جی ہے جنگل بہت بڑا ہے کرسی بہت بڑی ہے ایدانی زمین اسمانو دے جننے جم ایک چاپ ہوں دی خود کرسی طرحی اللہ پاک سیدھے سامنے میں غلال جانلا کھوئی پیدا نہیں کرسی یو یہ کرسی ہے جہاں دے ماں اللہ اندار مغرب ہے میری کرسی بڑی مضبور کرسی تدار حکومتو بہت سائی اور شای اللہ نے ادھا دکھر گیتا اور اللہ تعالی نے کرسی آتیار دی ایدانا کہ اللہ کئی دو ستانان دے سننیا جدید حدیثت ہیں جنگل رژے جا خود کرسی بعد جو کرسی نے نمین کٹھی چیر چیر کردی ایسی نیوک چینچی نکلی پائیے حجیثاں چوتھی ہیں تا میں آرے سنو دی کساباں سنی آم مندھیں چوتھی ہیں اس پاروں کے فرق ہے نا کچھ جو بزنام کرے کرو جو زیر تولہ آپ ہی آنزا بھی یار کنے چوتھے لے لکھتی ہے اسی نیو مندھیں لہو عطیر جرا کی چینچی کوئی نہیں ایسی کرسی ہیں نیو اللہ جیانا آوچے بیندھا باقی حکومت ہی جو کہ اللہ تعالیٰ جی بادشاہی جڑی چپے چپے زمین اسمان دا کوئی کونہ کوئی گوٹھا سینی سرابدہ آجنی ہر جگہ حکومت اور بادشاہ دے ایسے گلدہ جواب تھی جو میں پہلا میں مثال دیکھتی لوگ آنے بادشاہ اپنے تلے وزیر رکھ رہی ہیں یا کمیشنر رکھ رہی ہیں دی سی ادارات دے دوسرے میں ضرور تنجھے بیچارے موتاج ہوندے کمزور ہوندے نہیں جہان سمال سکتے اللہ سمانہ تلے کے زمین تک سارے جاندہ آتے انسلام کردہ انہوں کی لوڑے اپنے نار حمیتی رکھنے دی زمانہ جار رکھیں اس لئے فرمایا اللہ دی بادشاہی وہ دی حکومت زمین آسمانہ تے چھائی ہر جگہ وہ دا رہا جا وہ دی اپنی حکومتے اور زرہ 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 حکم دیتے ایک کئی بڑی چیزوں اندہ قرآن تلیلہ اندہ کے زرہ بھی نہیں یا پتہ بھی نہیں مگر مشہور ہے چلو کسہ تو لوگ اتراز کر دیں اللہ تعالیٰ نے حکم تو بغیر لی گناہ پھر کر دیں حکم دو ایک حکم تک بھی نہیں ہے تکبیر دا حکم او باقی اتبار کوئی نہیں ہو سکتا ایک تشریح کیا کم جائز ہے بندیان حکم ہے یہ شراب نہ پیو اگر وہ پین دے اوہ نہ دے اپنا قصور ہے باقی اللہ تعالیٰ نے سارے اختیار ہوں جائیں طاقت ہوں جائیں بندیان و آزادی دیکھتی لاہور دی بات ہوئی اسلام آبادی والقدر خیر و شر ریمان اللہ تعالیٰ اتراز کرنے لوگ سننے پڑھ دے کہ ہر اچھی بلی شادی تکدیر اللہ دی طرف ہوں اللہ اتراز کرنے بندے آپ کر دیں پورا اختیار ہے سمدھایا گیا کیا برا اچھا خود کر دیں اللہ تعالیٰ نے برا کہیں دائیں دو دخلیہ سلامہ مکرکتی ہیں کوئی اللہ تعالیٰ دخل نہیں دیں مگر جو سوال پیدا ہوں اللہ تعالیٰ نے پتا نہیں سی کہ بندیاں نے کم کرنے دونگے سوال ہے جلے دیر یہ کر دیں جو نے بندے بنائی کیوں پھر جنہوں نے گناہ کی اور اگر پتا سی روک نہیں سکتا یعنی انہوں بے باس کر دیں نہ کر انہوں سوالوں دا جواب تک لیے گا جو جاندہ بھی سی روک بھی سکتا مگر جو نہیں روکتا وہ عدمیش نہیں خاندر انہوں پھر مختار بنایا یہ ہو ٹیسٹ دا ہو رہا کہ کون نے کی کر کے جاندہ دیں حمد علیم درست کون اللہ آپی بھی دخل دیں پھر بجبور و بیباس ہو جائے ایس تو دو چیز ہیں کہ جاندہ بھی سب کچھ ہے کی ہونا اور یہ بھی بیباس بھی کر سکتا مگر کرے جلے آپی اختیار دیتا حسین بہت دیتا انہوں نے آپی بھی مختار بنایا انہوں نے آپ پھر پشتا ہوں دا انہوں نے کہا کوئی یعنی من شاہ فریومی ومن شاہ فریومی جیدی مرضی کفر کر لو جیدی مرضی ایمان لیو نتیجہ آج بھلا امہ شاہ کر رہنگا امہ کفورا میں دو میں رستے تا انہوں سمدھاتے طاقت دیتی ہے اختیار میں ہی تو انہوں نے دیتا امتحان لی خاطر میں روک بھی سکنا ہے سب کچھ بھی منوں پتا مگر مولا دیتی ہے کہ زندگی جو کمونا چاہوں دے امہ شاہ کر رہنگا امہ کفورا جیدی مرضی شکر گزار بن جاتے ورنہ اگر نامنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتا بھی ہے اور روک بھی سکتا مگر نہیں اختیار پاروں نہیں روک دا امتحان لی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے برا اطراد ہوندہ کوئی جاہل ہے جنہوں خبر ہی نہیں سی میرے بندیا کی کرنا وہی بے بسی صاحب دن دی کہ وہ آجد ہے کہ روک نہیں سکتا نہیں روک دا صرف ہے لیبلو اکمہ یکمہ احسن عملہ بہت زمانہ چوندہ ہے کہ کون اچھے عمل کرتا اور کون بڑے ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے امتحان دے کمرہ چالے میں بیٹھے ہیں کوئی پرچا ٹھیک لکھ رہا ہے کوئی گالاں دیکھیں جندا امتحان دے اندازہ پھر رہا ہے کہ ہمیں کوش نہیں کریں جب پرچا لے لنگے اوہ دوں بعد نتیجہ آجو گب تو حیل ہیں اس دنیا اندازہ کوش نہیں ہونا آخرت جا کے نتیجہ نہیں کرنا برنا اللہ جاندہ بھی اپنی دنیاں دے بارے سب کچھ ہے پیش کی جاندہ اور جو چاہے کر دی سکتا بگر خود ہی مداخلت نہیں کرنا تو فرما زمینہ اور اسمانہ جو دی حکومت چھائی ہے ہونے اس دنیا سوال اینا کمزور انسانوں دے زیانت ایڈی بڑتی دنیا اے دنیا اللہ تعالی تھاک نہیں جاندہ ہے یہ بڑا مشکل کم کرنا کہ میں سمداز اولا جواب تا اولا یعودہو حفظو ما اینا زمینہ اور اسمانہ انتظام کرنا ذرا بھی مشکل کم نہیں جب میں میری اٹیلی تے کے رائی دا دانا پہ آوےنا اے دے دمی حلکہ ہے کام اللہ تعالی اللہ تعالی شاہان بہت بلان دیا اوہ دے لیے کوئی اوکھا کم نہیں بہنی زمینہ اسمان سے اولا یعودہو حفظو ما اوہ دے واسطے زمینہ اسمانوں سے ملان ذرا کوئی اوکھا کم نہیں کوئی اوکھا بھی مشکل نہیں آخری دو لفظ جلے فرمائے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيم وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيم نہیں آکھا مانا ہوتے چیز بن جانا سی کہ اللہ عزیم ہے چلیئے مگر ہوتے گنجائش ہور دی بھی رہنی عربی پڑھے بچے سمجھنے اے حسر ہوا بھی معرفہ الف لام بلائے والی چیز بھی لگا عزیم تھی بھی لگا اس تو جو خبر بھی جڑی ہے نا سبجیکٹو بھی معرفہ اگے پریڈی جڑے خبر بھی معرفہ پھر وہ حسر ہونا صرف وہی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيم کہ صرف وہی علی ہے اور صرف وہی عزیم ہے اس تو سواجڑے علی عزیم میں سارے ہمیں براہ نام ہی ہیں اصل علی عزیم تنہا وہی ہے حسر علی کی یہ بلاند بلاند کا چون یعنی وہ بہت تک تھا کسے چڑھ کے بیٹھا احضر علووووو نہیں علوووو مکان نہیں علوووو مکان ہے علوووو مکان بھی بجائے علوووو قدر مرتبہ کہ مرتبہ دی دی احضان عزیم دلین ہے تو اڑے انداز ہیں تو بہت پڑے جنہاں کسی سوچے تدی احضان قرآن جو پڑے چندے جو نے اپنے نار بہت سرے عیلکار رکھے آکی تے انہوں ملنا ہو جا جو ہے ڈی سی نو ملنی رکھ دیاں فرک ہو دے رہا کہ پاک میں سالنا کوڑوں سدا شان ہو تے رہا شان ہو تے رہا جدا درمہ عدید آئی کہ وہ بہت بلند ہے پڑے تو پڑے جنہا مرضی اور رونہ کے اللہ آئے وہ تو گا تو سی نیہا تھوزک جا سکتے تو آڈی اکل سمجھلی انہیں اٹس رہی ہیں جمیں ایک کجی ہے اور سمندر کوئی بند کرنا کجی بچاری کنجاز ہے کہ سمندر نو لوے اپنے انسانی اکل توسے نہیں کر ساید اکلان دیئے تھے پیشنا جاوے دل آمنا راکھ راکھوائیں وٹی ہے ڈوب مریندی اکلان حیرت دے درے بڑے بڑے دانشور اخیر پاگل ہو کے بیگ کہ شابہ نشستم دری فکر گم کہ حیرت گرفتا سینم کی کم سادی انزا کئی راتنا اس طرح میں آئی ہیں میں سوچ دائی رہا بہلا کی اخیر حیرت نے آیا حیرانی نے آیا کیوں آپ پاگل ہوئے ہیں اس میدان توڑے کیوں جڑونا ایک کوئی انسانی اکل چاہنے والی کہہ لے وہ تمہارے اندازوں سے بہت بلند ہے عظیم اور ہر اچھی صفت شان ہو دی جڑی لا منطلح حظمت وہ دی شان دی کوئی حد نہیں ہونی نہ علم دی نہ قدرت دی بہت اعلی حضرت نے دور لیا کہ رسول کریم علیہ السلام اللہ تعالی نے خیر وہ بہت دور نہیں جا سکا بچارہ ٹک گیا کہ جدن تو دنیا بنائی نے او دن تو لیا کے جنہ دوزر کے داخل ہون تک اے مینہ کہ اللہ نے حضرت نے زرد 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 زرم دیتا ورنہ دنیا بنائی نے تو پہلا میں جڑا لا محدود مانا وہ بھی نہیں مینہ دا جنہ دوزر زرد بہت ہی جڑا ہمیشہ جڑی وہ بھی نہیں کہیں دا اینے نوانا کہ اے رم حضرت نے دیتا مگر یہ بہت ہی کیا کہ اے رم بھی خدا دے سامنے انہیں ہیں اللہ اندر زرکھاں بریلی جانے ہیں پر رہے ہیں کیا میں سمجھونڈے کیا ورنہ دس ماں کروڑ ماں حصہ نہیں کیونکہ آپ دے رم دی کو حد دا 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 نہیں اللہ دے رم دی کوئی حد دے اعل عظیم بندیاں پرانے عظیم کہنا جی دوسرے ہیں وہ عظیم باس ساہوے ہیں بہت ہور کی کرے عردی زبان مجبورا سمجھونڈا پہنے کیا ہوئی بران جاء ورنہ اللہ نے کہا حقیقی وحوال علی رضی ہے حقیقی علی رضیم صرف اللہ نہ وہ شاندی بلندی دا کوئی اندازہ نہ وہ ازمتان جنگیوں کو حد دونی نہ وہ کذرت محدود ہے نہ وہ علم محدود ہے نہ سننا محدود ہے میری آواز توڑی دور تک جاندی درہ پرانوی انہوں نے نہیں سننی اللہ تعالی نے یہاں کوئی دور نہیں رہتا کوئی فرق نہیں ہر آواز سنن دا ہر شکل نو دیکھ رہا کمال ہے بجرے جے نہیں پیدا ہوئے وہ بھی جاندہ کیا ہونے جالوں دی تصیرہ ہونے ہیں جڑے جا چکے ہونے 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 جاندہ اور جڑے نہیں پیدا ہونے نا فرضی وہ بھی جاندہ اگر دل فرض یہ پیدا ہوتے تو اس طرح کیوں اس تو اللہ فرمو دا محنو پہچانو کیوں اٹھ دے جنہوں مرضی میرے راض ہیں دے وہ سارے میرے ممروک ہیں غلام ہیں میرے بندے ہیں اور وہ فخر سمجھے عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر ہویا اللہ نے آکاد تسیرہ سمجھ دے جب عیسیٰ علیہ السلام بھی توہین ہے کہ انہوں بندہ کیا تھا لہن یستن کے فرمسیح ہیں یکون عبداللہ مسیح نے پوچھ کے لئے کوئے دے اپنی کوئی حد نہیں سمجھا فخر سمجھا کہ میں خلادہ بندہ اور نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے آپ نے کبھی نہیں آکیا میں حبیب اللہ علیہ وسلم فلان جتھے موقع آیا ان عبداللہ ورسول میں خلادہ بندہ ہیں اور ایک رسول ہیں سانو ہر دو رکھتاں تو بات شہد پہ بند کرتا کہ عیسائی نہ ہوئی تو کافر نہ مرئی تو سی اپنے رسول پر بارے جان دے رو انہوں نے اچھے مرتبے سے باوجود باشادو انہ محمد اللہ دے بندہ رسول ہے اللہ دے رسول اللہ اسلام حدیث پاک فرمایا کہ میری یودانی تحریف نہ کرے جنہیں میں عیسائیہ نے کی تھی ہے انہمانہ عبداللہ ورسول ہو فکولو عبداللہ ورسول ہو میں اللہ دے بندہ رسول ہے میں ہمیشہ کہنا ہوں اللہ دے بندہ ماننے ہیں اللہ دے رسول ماننے ہیں بندگی انہوں نے اچھا مقام دے 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 نا کوئی اعلیٰ صفت ہوں دی نادانہ نے بنا لے بندہ بندہ پاہی میرا تو عدد جلا ہے کوئی غلام ہوئے ہو اللہ دے بندہ عبداللہ ہے تو سچا مرتبہ کنی عبد دیگر عبد ہو چیزیں دے گا لوگاندہ غلام مناعب ہے حدادہ غلام مناعب نہیں شان دی بات اس لئے قرآن پاک تیسی وینے جتے کوئی اعلیٰ مرتبہ بیان ہویا نا نبی اللہ علیہ السلام دا وہ تھے ہی ذکر ہے اپنے بندے پر محراج جی رات کیڑی وجہ دی گیا لے پڑھ کے وے کوئی سورہ اسرہ کتھ رہاں شروع دی سبحان اللہ دی اسرہ بے عبدہی پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات و رات لے بندہ جو ویدہ ذکر ہے اوہا الابدہی اوہا الابدہی اپنے بندے پر وہی کی جو جی چاہتا ہے بدر دا موقع آیا سورہ نفار انظر اللہ علیہ عبدینا یوم الفرکان کہ بدر والے دینا سے اپنے بندے پر کس طرح ارام کی تھا کہ تھوڑے جائے بندے سے دینا تے غلب آیا جتے قرآن شریدہ مقابلہ آیا سورہ بکرہ ان کنتم فی رہو ممانظر اللہ علیہ عبدینا اوہ کافر ہو یہ تو انوشک ہے اس کتاب دے بارے جو ہم نے اپنے بندے پر اتا رہی ہے تو اس کے مقابلے کی کوئی چیز یعنی جتے آلہ گل ہے کہ قرآن اتا رہا بدر جمال کی تھی میراج کر رہا اللہ سے پائی بندہ ہی آلا اور اس جو اپنے نبی جیزے سمجھا انہیں جیزے کوئی رسول دی حد تک سمجھ نہیں آئی تو اللہ توفیق دے اب دیگر اب دو چیزیں نرہ بندہ ہونا ہو رہا اللہ سے بندہ بن جنا واقعی لیابدون جس کا عملی جین انسان بنے ہیں کہ بندگی کر کے پہنچ وہ دے کمال نو پہنچ اور پھر رہا ہے فرق کینا ما سر آپہ انتظارو منت جیزے بندے نا سی جاڑی کر رہے ہیں پہ کسے خدا دا کلام سنیئے جیزا عبدہ ہو سی نو بہ انتظار خود خدا کر رہا ہے آپ عرشتے بلا کے اُدھا نہ کہنا کسی ہیں عبدہ ہونا بڑا اچھا مرتبہ رہ گائے ہوئی ہے کہ لادہ بندہ رسول ہے خدایت کو ہی دیکھا نہیں خدایی عبدی اپنی لوگاں نے عبدہ حتانج بیکھا کہ عبدہ بچہ عبراہیم فاتھ ہو گیا اس وقت رسول اللہ دیانسو جا رہی ہے صحابہ نے آکے اللہ دے رسول اللہ تسی بھی رون دے آپ نے اپنے رحمت جل چلانے رکھتی کہ نار کیا عبراہیم تیرے بچھوڑینا غمگین میں بہت ہیں مگر میں زبان چوئی کہنا میرے ربنوں پسان جائیں اس تو سب بے بس و راجز ہے اتھے رکھو خدایت کیسے انہوں شریک نہ کرو شرکو جرمہ لیلاللہ نے محف نہیں کرنا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا محمد وعالی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الحمدلللہ برحمت حیبہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اہل کریم سیدنا محمد وعالی صلی اللہ علیہ وسلم آمین آیت القرصی کے پاس مندر میں رسول اللہ کی اشفاد کی وزاد کیا یہ کہنا جائز ہے کہ یا اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشفاد عطا فرم اذا جواب دیں تو پہلا جلائے الان آجدہ کہ کمسکین بٹی دی شادیدہ معاملہ اللہ تعالیٰ عجر دے پھر بڑھ کے سلیم بیٹا پکڑھنے عجر دے اللہ پاک سارے اس بچین دینا شادیدہ کوش انتظام کر دے آج دی یا شام اللہ مذہب فرمائے تو انہوں بڑھ کر دے حصہ ڈالو مسلمان بچی دی شادی رسول اللہ دی خوشیدہ سباب حضورتی امت سے اللہ تعفیق دے آیات القرصی دے جو نے لکھے آجے کہ رسول اللہ دی شفاعت برحق کیا نیک لوگان دی شفاعت برحق کیا مگر جلال اللہ تعالی نے پابندی لگاتی کہ میری اجازت نہ ہونی اس بھی سمجھنے لی گلد ہے کہ شفاعت جلی ساری دنیا لی ہے پامے کو کافرات پامے ممن و شفاعت کبرہ خوندی کہ میدان حشر ہونا قیامت جلی یہ سختیاں ہونی ہیں دنیا تھر بڑھ رہی ہونی ہیں مگر آجے عدالت بھی کاروائی شروع نہیں ہونی ہے عمل پرنے نہیں شروع ہونے سر تے سورج آیا زمین آگ بنین اس میں لوگ اللہ در پیغمبرہ کو جان گے بہت دوسری اللہ کو سفارس کرو کہ حساب کتاب سے شروع ہو گئے اے دخل فیصلے کوئی نہیں حساب شروع ہونگا یہ جلے لوگ عدالتنا جاندے دیکھ دے دیکھ دے اس سے تکے کھانے کئی دیر سے بھاری نہیں آنے ایدان دی حال مخلوق دا ہوایا ہونا تو پھر نبی علیہ السلام دی شفاعت نار حساب شروع ہونا حساب اللہ نے آپ ہی کرنا کسے نبی علیہ السلام دینا وہ ہاتھ پیر بڑھنے ہیں وہ نامہ مال سامنے آجنا ہر شینے اس سے گوائی دے دنی وہ مطابق میرٹ سے فیصلے ہونا ایتھے کوئی آکھے نا سفارس نے کچھ چھوڑا بیلکو توٹ بڑھا اے سفارس نے کوئی دکھر نہیں آیا ہر ایک اپنا کتاب پھتو جنتی جنت جان گے دوزخی دوزخی جان گے ادھوں بعد تنہ اکستان پھر رسول اللہ بھی اور نیک لوگ جلے نا پھر اللہ جنہیں کروڑا سال با یاد ہونا کہ فرانہ بندہ بھی نال ہندہ دی پھر اللہ دی بارگاہ جان گی وہ جوہے لوگوں دی قید مکجن دی روپ کار عزالت تو لہلی دی جا کے جیل آنے والخاہی دی بیدی میاز مکجن چھڑ دیو ایتھا ہی ہے حضور نے فرمایا پھر تنیا واراں جاوان گے ایسی فیوحد دلی حدن ایک حد خدا مکر کر دو کہ آپ بندے جنہیں چڑھا لے ہو پھر اسی جا کے انہوں نے کر لیا اور آخری باری پھر کہ اب ہونو وہی رہ گئے جنہوں نے قرآن نے روک لیا اے دوزخ چکڑ لے اے دوزخوں بار بار فیصلے جائے اے ہو جس پار رسول کوئی نہیں اللہ دے رسول نے شفاعت ہے یہ بھی یہاں دنیا سے آپ لوگوں نے دعا کر دیا اللہ تعالیٰ ان سے رحم کردہ سی اوپی چلی نیشی مننا لی اللہ تعالیٰ ان سے رحم کردہ اور آخری باری پھر ہے اب جہنم تو نکلنا اے بھی نصیب ہو جائے بچوں چھوٹی جائیے بڑی بٹی کہلے وہ تھی دائمی پھتے رہی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ پناہ دے کیا حال ہے احمد علی کو مشکل کشاہ کہنا سراتی طور پر جہد ہے میں مشکل کشاہ ایک چاہر جلی انسانوں مسئیبتہ پہنییاں یا کوئی انسانوں کو ضرورتہ ہونا اللہ کو منگلیں اے ہو جائے تو مشکل کشاہ نبی کوئی نہیں علی نے کی ہونا ایک اور مشکل کشاہ یہ جلی ٹھیک مگر وہ مغادرتہ پہن پر ہوئے چیزہ انہوں نہیں کہنا چاہی جا آدمی توکھا کہا سکتا ایک مشکل کشاہی میں نہیں کہنا مسئلہ کو مشکل لے کے آگیا بہا حیث نہیں سمجھا ہوں دی اے مشکل کشاہی ہر عالم کر رہا کسے انہوں کو علاج دی مشکل ہے ڈاکٹر اور طبیب ہوتا علاج کر دے تو حضرت پیاری رضیوں کیونکہ بہت مسائل صحبہ کرام جو کوئی مشکل مسئلہ آیا انہوں نے حل کروایا اور حضرت عمر رضی نے آکھا کہ ایسا موقع نا ہے کہ کوئی مشکل مسئلہ آجائے دوسرے ابول حسن زندانہ موز رہا ہے ایک مشکل ٹھیک کہ علم آدمی نے دو اس باروں کے ساتھ مشکل حل کر دے کوئیت حضی سمجھا دے اے مشکل کشاہی کر سکتا اپنے رمضی حد مگر لوگ اگری مشکل کشاہی چلے جاندے کہ رسک دیں دے یا شفاہ دیں دے اس طرح یہ چینہ تو پڑے پڑے جانتے خطر ہے گل مرنی لنی تھی ایک کیسی نیکی اربضی کی توفیق نیکی اربضی کی توفیق تھے نیکی اربضی کی طاقت جڑی دو میں کر سکتا آدمی نے چھوٹی ملی یہ کیا نیک رستہ یہ برای یہ اللہ جی طرف میں اختیار سنو ملے کوئی بے بسینا نہیں یہ تیمتیان دی خاطروں نے آپ جی یہ تیرہ دیکھنی جندا جدو اللہ نے نبی بھی چھوٹے سب کوئی اللہ ایسا موجزہ بخالب تکیت ناری کافران منہ پیدا ہے تو اللہ نے کیا دے کام کرنا تو انوپی جناسی میں پیدای چینا ولی پیدا کرنے تھا یہ جبردہ ایمان میں نہیں چھوٹا گل سناؤ شیطانوی سنو رہے بندے آپ چھوٹے بکڑا رستہ زدان کی جا بیکھرن باقی توفیق یہ ہے توفیق بدیدی نہیں ہوں دی نیکی کرنا چاہے آدمی اوہلی کوش کرے اللہ ایسا ساتھی بن گئندہ اوہلی پھرانا حالات درست کری جنرلہ ایسا مجھ کر انو توفیق ہیں دے کہ حالات اوہلی ساتھ گار کرنا موافق کرنا بدیدی چینا خزلان اوہ لفظ خزلان ہے کہ جا گناہ کرنا چاہے دفاع تک کھاندہ پھر آدمی آپ لانتی بھائی کرنا پھر ایسا توفیق نہیں ہوں دی بدیدی نہیں توفیقہ کیا کرو نیکی دے کمالی توفیق ہے کہ نیکی اگر آدمی نواز پڑھنا چاہے خیلات ہو دے دلوں اللہ سارا دن دا بڑھا ہو دے عشق پیدا کر دا پھر گانت ہوگا آدھی ہو جنرہ انہوں دا اور کوئی سوال ہے دو بھی پیجے کرو اللہم صلح علیہ محمد النبی الرمی و از واج امہات المومین و ذریتی و اہل بیتی کمان صلی اللہ تعالی علیہ ابراہیم میرے حج ساتھی عمران و پیشلی وری خادم صاحب دا سے میں نے یاد آگیا انہوں نے والا صفات ہوگا انشاءاللہ انہوں نے نماز تو بات دعا کرنی اور اور بھی مرہومین جلے انہوں نے لی اور جلے عمرہ حج تک ہے انہوں نے دعا کرنی بڑی خوشیہ بینا جنہوں نے بہت موقع ملیا جلے عمرہ حج جا رہا کو بلا کے بیان کروندہ کو ویسے ملاقات کردہ یقین جانو ہے انہوں نے لوگوں نے جانا سارلی ایمان دی طاقت دا سبب بند دا انگلستان دا ضروری آزمزا کی لیت سٹون انہوں نے پارلیمنٹ کھڑو کے آکیا کافر سمجھے انہوں نے دعا چک قرآن سی اور دجے پاس سے مکہ بھی طرف انہوں نے اشارہ کی کا انہوں نے آکا جرتے کتاب موجود ہے اور مکہ جو کوٹھا کھڑا انہوں نے سلام میٹ نہیں سکتا انہوں نے مرضی پادری کیار کری ہے جو مرضی کوششان کر دی رہی اے دو شاندی برکتانہ مسلمان بچے چلے جاندے گئے گزرے جی مکہ جاندے ہیں انہوں نے ایمان تازہ ہوندے ہیں اے رسول اللہ بے شیر جاندے ہیں انہوں نے اپنے نبی جی یاد ہوندی ہے اس طرح زیادت سے ہر میں نے یہ ایمان نو طاقت بخشنا ہی ہے مکہ مدینے جانا نا انگی چیت سمجھو کوڑے پیجن دے ہیں ایمان جڑا بڑی بڑی کہلے ہیں اور اس موقع دے پھر میں انہوں نے ایک شیر جیجلا دو راز میں میرے زیادت ہوندہ خادا نظام دین اور یارم تلالہ دیلی بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں تو انہوں نے نبی علیہ السلام یاد کر کے پھر یہ شیر کیا سبا بسو اے مدینہ روکن ان دور درہ آدمیوں ہوا نہیں درییا پھر شاعر بناؤں دے تو ہوا چلی پوریدی تو انہوں نے میرا سنے سبا بسو اے مدینہ روکن اے سبا تو مدینہ شریف درہ روکر حضین اگر آپ اسلام پڑھیں زین چکوش نہیں کرو خبر کو نہیں نہیں خبر کو نہیں وہ آج نہ لائی بگرد شاہ مدینہ کر دو مدینہ شریف جا کر رسول اللہ دے گرد روضہ پاک دے پھری بسط فضل و سلام برہا اور میری طرف انتہائی آزینہ سلام کہہ دیں یہ ساری ہیں باتنے پھر حضور نے اپنی محبت کو تازہ کرنے ہیں حضرت عمر رضی نے دعا جلی میں ایٹھے بیٹھا کر لنا کرنی چاہیے اللہ مزید بیعتا تشریف و تازینوں تکریم و محبہ اے اللہ اپنا دلائے کارنہ ایران خور پڑھا ایران بلند کر وزید من شرف ہو و کرم ہو ممن حج ہو و اعتمر ہو تشریف و تازینوں سے تکریم و بیرہا اور جڑے لوگ حج روم رضی جان دے اللہ انہوں نے محبت بہت آسان تھی اضافہ فرما جنہاں رون کو کئی لوگ شکیات کر دیں جی اسے راش بڑا راش منگ کیوں تو راش کٹے نا ودہ جائے اللہ تعالیٰ نے کر دی رون کے اضافہ ہونا تیزے کم ہی نہیں ہونی چاہی تو شیئر اس طرح تھی سباب سوے مدینہ روکن ازین دعا گو سلام برخان میں جہاں دعا کر رہا نا میرے یادی طرفوں سلام کہیں بگرد شاہ مدینہ گردو بسط تذر رو سلام روزے دے گرد پھریں بسط تذر رو سلام کرنا بڑی یادی نا میرا سلام کہہ دیں جی جا کھاں چتھی دکھ پڑیے پہلے پہل سلام دعا دیں دوروں دور و سندیاں بیلیاں دیں کچھ خیر دی خبر لیا دیں سادے دلاندے روگ سمیر سینے اتھے جا کے کھول سنا دیں پہلے ملے نہ ملے جواب تھانو دکھی دلاندے روزے پہلے مکہ اور مجیدہ سمجھ جان ہے مسلمان دی اور ایک قرآن اللہ دی کتاب ہے جب تو بعد اللہ نے آکھا ہونے یاد تو آنا گرد کر رہو کوئی موقع اے ہوئی کافی یہ قیامت ہے کہ انہوں پڑھو ساتھ کو یہ دیتی ہے اللہ میرے اور تارے دلاند چھچا ایمان پیدا کرے قرآن نہ محبت ہوئے اللہ کے رسول نہ ہوئے اللہم صلح على محمد وعلى آلہ محمد کہ مغفر لاتе علیہ وعلى آلہ ابراہیم انك حمید ومجید اللہم بارک محمد وعلى آلہ محمد کہ مغفر soon اللہم انصر لِسلام وَالْمُسْلِمِينَ وَئِنُ اَخْزُرِ الْكَفْرَتِ وَالْمُشْرِقِينَ اللہم اغفر لِلْمومنین وَالْمُومِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَحِتَائِ ذِلْقُرْبَى وَيَنَعَنِ الْفَحْسَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعْدُكُمُ لَا اللَّهَ كُمْ سَكْرُونَ اب بچی دی مذہ کردنان دی اللہ تعالیٰ در دی حسابات ہو